ہلو فرنڈز آئیم نیما ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ وید نیما فرنڈز آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی شیوراتری کا مہا پر آنے والا ہے شیوراتری پر کئی لوگ رت اپواس رکھتے ہیں تو اسی لیے آج کی جو ریسیپی میں لے کر آئی ہوں وہ رت اپواس سے ریلیٹیڈ ہی ہے آپ رت اپواس میں اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں اور بینہ انگرہن کی اپنے رت کو پورا کر سکتے ہیں تو چلیے فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دو ریسیپی بنا کر کے بتاؤں گی سب سے پہلے ہم بنانے والے ہیں یہ پرانٹھے یہ ورت کے پرانٹھے ہیں آپ اسے ورت میں کبھی بھی کھا سکتے ہیں اس میں انکا اپیوگ میں نے نہیں کیا ہے ان پرانٹھوں کو آپ دہی سے یا پھر ہری چٹنی سے انجوائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ یہ یہاں پر ہمارے ورت کے پرانٹھے بنے ہیں تو چلیے انہیں بنانا شروع کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ سابودانہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے ایک کڑھائی میں کڑھائی یہاں پر میں نے گرم ہونے کے لیے پہلے رکھ دی تھی آپ کو کسی بھی طرح کے گھی آئل پانی کسی چیز کا یوز نہیں کرنا ہے بلکل ڈرائے ان سابودانوں کو تھوڑا روست کر لینا ہے جس سے ان کا جو موشٹر ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے یہاں پر سکھ جائے بہت زیادہ نہیں انہیں گرم کرنا ہے ہلکا سا گرم کر لینا ہے یہ دیکھئے جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائیں گے تو ہم انہیں ڈالیں گے مکسی میں اور اس کا ایک فائن سا پاورڈر تیار کر دیں گے فرنڈز یہاں پر سابودانے کو تھوڑا سا روست کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں نمی ہوتی ہے اور جب سابودانے میں نمی ہوگی تو یہ بلکل پاورڈر کی فارم میں کنورٹ نہیں ہوگا تو یہ دیکھئے یہاں پر سیکھ لینے کی وجہ سے یہ بلکل پاورڈر بن چکا ہے کہیں کوئی دانے نہیں ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے چھان سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر اسے نکال لیا ہے چھان کر کے چھاننے سے دھوڑی جو بھی کوئی تھوڑا اس میں موٹا سابودانہ رہ جاتا ہے اسے الگ کر دیں گے اب میں نے یہاں پر لیا ہے تین سے چار بوائل آلو آلو کو میں نے یہاں پر کس لیا ہے یہ دیکھئے بلکل بارک بارک سا اور اس کے بعد ہم اس سابودانے کے پاورڈر میں آلو کو ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین چمچ بلکل پاورڈر کیا ہوا موفلی دانہ تو یہاں پر میں نے موفلی دانے کو بلکل بارک پیس لیا ہے پیس لینے سے پہلے آپ اس کا چھلکہ اتار دیجئے گا اور ساتھ ہی اسے تھوڑا سا روست کر کے پیس ہیے گا اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سے مسالے تو میں نے یہاں پر ڈالا ہے ایک چمچ جیرہ ایک چمچ سینہ نمک اور ساتھ ہی ڈالی ہے میں نے یہاں پر دو بارک کٹی ہوئی ہری مرچ ٹیسٹ کے اکورڈنگ تھوڑا سا ریچلی پاورڈر اگر آپ رتمے سے نہیں کھاتے تو آوائٹ کر دیجئے گا اور ساتھ ہی میں نے ڈالا ہے اس میں فریش دھنیا اور یہاں پر اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دہی دہی یہاں پر میں نے دو چمچ کی قریب ڈالا ہے بہت زیادہ کھٹے دہی کا یوز ہمیں اس میں نہیں کرنا ہے تو ایک بار یہاں پر ان ساری چیزوں کو میش کر لیں گے آپ اس میں پانی بالکل مت ڈالیے گا پہلے بہت ہی اچھے سے اس میں میش کیجئے گا کیونکہ اس میں ہم نے جو بائل آلو کا یوز کیا ہے اور دہی کا یوز کیا ہے اسی سے یہاں پر بہت اچھی بائنڈنگ آ جائے گی اگر ایسا لگتا ہے مکس کرنے کے بعد میں کہ یہ بہت زیادہ ڈرائے ہے تو پھر آپ یہاں پر ایک یا دو ٹیبل سپون کے برابر پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح کا یہاں پر اس کا ڈال لگ جائے گا ڈال لگا کر کے ہم اسے تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو قریبن پانچ سے دس میٹ اس کو رکھ دیا تھا اس کے بعد یہاں پر ہم ہمارے ہاتھ پر اور جو ڈو ہم نے تیار کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور آئل لگا کر اس طرح سے چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنائیں گے تو یہاں پر آئل لگا لینے سے آپ کے ہاتھ میں بلکل بھی نہیں چپکے گا اور اب چلیے اب ہم اس کے پناٹھے بنائیں گے تو پناٹھے بنانے کے لیے یہاں پر ایک پلاسٹک شیٹ میں نے لیے اس پر لگا دیا ہے ہلکا سا کوکنگ آئل اور پریس کر دیں گے چاروں طرف سے اور جو ڈو ہم نے بنایا تھا اس ڈو کو یہاں پر بیچ میں رکھ کے ہم اسے پریس کریں گے اور سمپل آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جس طرح سے ہم پوری یا پناٹھے بیلتے ہیں اس طرح سے ہم اسے بیل لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی اسے ہلکا ہاتھوں سے پریس کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اور اگر آپ چاہیں تو بیلن سے اسے پریس کر سکتے ہیں اور جو اس کے باہر کے کنارے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے تھوڑا بودھ کریک ہو رہے ہیں تو آپ اسے ہاتھ سے سیٹ کر دیجئے گا اس کے بعد میں یہاں پہ کسی بھی طرح کا راؤنڈ شیپ کا جو ڈککن ہے وہ ہم لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر کٹ کر دیں گے جس طرح سے ہم پوری وغیرہ بناتے ہیں اس شیپ میں میدہ کی پوری یا پھر تو ویسے ہی ہمیں اس شیپ میں اسے ڈککن سے کٹ کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو یہ پرانٹھیں ہیں بلکل اکدم گول شیپ میں بنیں گے بلکل ٹیڑے میڑے نہیں بنیں گے جو کہ دیکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں اب میں نے یہاں پر چڑھا دیا ہے پین اس پر ڈال دیا ہے ہلک ایسا آئل اور جو ہم نے یہاں پر بلکل گول ہمارا پرانٹھا تیار کیا تھا اسے ہم ڈال دیں گے تو تھوڑا سا اسے سکھ جانے کے بعد اس کے سائٹ چینج کریں گے اور سائٹ چینج کرنے کے بعد دونوں طرف اس خلق ایسا گھی یا آئل جو بھی آپ رت میں کھاتے ہیں وہ لگا کر کے ہم اسے بلکل کرسپی ہونے تک الٹ پلٹ کر کے سیکھ لیں گے تو فرینڈز اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو یہ بلکل ٹوٹے گا بھی نہیں اور ساتھ ہی سکھنے کے بعد میں یہ بلکل ایسا لگے گا جیسا ہم پرانٹھے بناتے ہیں یہ بہت زیادہ سوفٹ بنے گا تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بنا کر آپ رکھ دیتے ہیں تو یہ بعد میں ہارڈ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے اس طرح کا کرسپی ہم نے اسے بلکل سیکھ لیا ہے تو اس طرح سے ہم باقی کے سارے پرانٹھوں کو بھی تیار کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پرانٹھوں کو میں نے تیار کر لیا ہے ان گرمہ گرم پرانٹھوں کو آپ چاہیں تو دہی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں دہی میں ہلکا سا یہاں پر نمک اور لال مرچ آپ ملا سکتے ہیں اگر آپ رت میں کھاتے ہیں تو اور ساتھ ہی اگر آپ چاہیں تو اسے آپ ہری چٹنی کے ساتھ پودینی کی چٹنی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس طرح سے آپ اپنی کچن میں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو فرنڈز چلیے اب بناتے ہیں رت کی سیکنڈ ریسیپی سیکنڈ ریسیپی میں نے یہاں پر بنائی ہے رت کے اپے اسے بنانا بھی بہت ہی سمپل ہے تو چلیے اس کے لئے کن کن چیز ہوگا یوز کیا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے سب سے پہلے ایک کٹوڑی سابودانہ سابودانے کو یہاں پر کسی بڑے برطن میں نکال لیں گے اور اسے تھوڑا سا واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اسے اگرنٹے کے لئے بھگو کر رکھ دیں گے تو یہاں پر ایک گھنٹے بعد دیکھیں سابودانہ بہت اچھے سے یہ فول گیا ہے یہاں پر بلکل دب رہا ہے تو چلیے اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں باقی کی تیاری کر لیتے ہیں تو اس میں ایڈ کرنے کے لئے کچھ چیزیں یہاں پر ہمیں تیار کرنی ہوگی سب سے پہلے میں یہاں پر نکال لیتی ہوں سابودانے کو کسی بڑے برطن میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل آلو تو بائل آلو کو آپ چاہیں تو ڈائریکٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو بارک کس کر کے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے بائل آلو کو بلکل بارک کسنے سے کس لیا ہے تاکہ چھوٹے بڑے کوئی بھی پیسز اس میں نہ رہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے موفلی کا پاودر تو یہاں پر موفلی کا پاودر میں نے بنانے کے لئے موفلی کو پہلے آپ تھوڑا روست کر لیجئے گا چھلکہ ہٹا کر کے اسے مکسی میں پیس لیجئے گا تو یہاں پر میں نے بڑی دو چمچ موپلی کا پاورڈر ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ورت کا نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اسے ڈالیے گا ساتھ ہی ڈالیں گے اس میں ہم بارک کٹی ہوئی دو سے تین ہری مرچ اور اگر آپ ورت میں ریڈ چلی پاورڈر کھاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چمچ جیرہ پاورڈر اور ساتھ ہی ڈالا ہے ریڈ چلی پاورڈر اگر آپ کو ڈالنا ہو تو آپ ڈالیں ورنہ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا کالی مرچ کا پاورڈر اور فریش کٹا ہوا دھنیا ان ساری چیزوں کو ڈال کر کے ہم بہت ہی اچھے سے اسے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ کو اوپر سے پانی بلکل بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس میں بائنڈنگ کے لیے ڈالا ہے دو سے تین چمچ کٹو کا آٹا اگر آپ کے پاس یہاں پر کٹو کا آٹا نہیں ہے تو یہاں پر آپ سما کا جو آٹا ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ڈالا ہے میں نے یہاں پر آدھا چمچ نبو کا رس ان ساری ہی چیزوں کو بہت ہی اچھے سے آپ کو مکس کر لینا ہوگا جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بائل آلو ہیں اور یہاں پر بھیگا ہوا سابودانہ ہے تو یہ اپنے آپ میں ویسے ہی بہت اچھے سے میش ہو جائے گا ایک بار میش ہو جانے کے بعد میں ہم اس میں چاہیں تو تھوڑا سا قریباً دو چمچ دہی ڈال سکتے ہیں تاکہ اس میں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ بینہ دہی کے بھی اسے بنا سکتے ہیں اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اب یہاں پر ہم چھوٹی چھوٹی اس کی بالز بنائیں گے ہم لیں گے یہاں پر اپے کا سانچا اور اسے گیس پر چڑھا دیں گے ہلک ایسا نیچے آئل لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو گھی بھی لگا سکتے ہیں اور جو ہم نے یہاں پر اس کی بالز تیار کری ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی اسے ہم اس میں رکھ دیں گے تو یہاں پر ابھی میں نے ایک بار گیس کو فل کر کے پین کو گرم کر لیا اس کے بعد میں گیس کو کم کر دیں گے اور یہاں پر دیکھئے میڈیم سائز کی اس طرح سے ساری بالز کو اس میں ڈال دیا ہے اور ڈھک دیں گے گیس کی فلیم کم کر کے اسے قریباً چار سے پانچ میٹ کو کھونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی ایزیلی اس کی سائیڈ چینج ہو جائے گی نیچے کی سائیڈ سے بہت ہی زیادہ کرسپی اور براؤن ہو چکے ہیں سائیڈ چینج کر کے ہم اسے دونوں ہی طرف سے بہت ہی اچھا سیکھ لیں گے اور یہ دیکھئے یہاں پر ہمارے براؤن میں کھانے والے گرم گرم اپے بن کر کے تیار ہیں انہیں بھی آپ چاہیں تو ہری چٹنی کے ساتھ یا پھر ڈہی کے ساتھ انجوائک کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو انہیں سمپل چائی کے ساتھ بھی انجوائک کر سکتے ہیں تو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں یہ دونوں ہی ریسیپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے آپ ضرور بتائیے گا کہ دونوں ریسیپی میں آپ کو کونسی ریسیپی زیادہ اچھی لگی آپ ایک بار اپنی کچن میں اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو فرینڈز اس طرح کی اور بھی انٹرسنگ ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار میرے چینل پر ضرور جائیے گا وہاں پر آپ کو اور بھی کافی ساری ورد سے جڑی ہوئی ریسیپیز مل جائے گی جو کہ آپ کے لئے بہت ہی helpful ہوگی تو فرینڈز ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لئے till then بائی بائی